ہلو گائیز کیسے ہیں آپ میں ہوں فہیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل گائیز میں آج میں آپ کو ایک پنجل کے پاس لے کر آیا ہوں جو یہ ایک انہوں نے ایک پیجن کا جوڑا رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہیں اور میں آپ کو ایک اور مطاعتا ہوں کہ ان کا جو نام ہے نا گائیز وہ ہے شرازی آپ نے نام تو سنا ہوگا شرازی کا یہ شرازی ہے اور یہ ان کی جو اڑان ہے وہ بہت زیادہ اڑان ہے ان کی شرازی کی اور گائیز ایک بات میں آپ کو ایک پتہاتا ہوں آپ نے اکثر سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ پہلے بادشاہ کے دور کے اندر اور مہاراجہ کے دور میں آپ دیکھتے تھے کہ پہلے خطو خطابت ہوتی تھی کبوتروں پر ہوتی تھی خطو خطابت آپ دیکھتے تھے کہ لوگ راجہ مہاراجہ جو ایک دوسرے کو جو پیغام پہنچاتے تھے وہ ایک کبوتر کے ذریعے پیغام جاتا تھا جو اس کے پاؤں میں باندیا کرتے تھے اور وہ دوسرے شہر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا اور وہ ان کے پیغام کو لے کر جاتے تھے اور اسی کے اندر ہی ان کے پیروں میں باندھ کر خط جونس ہے وہ خط باندھ کر وہ آ جاتے تھے لے کر واپس آ جاتے تھے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہفتہ ہفتہ لگ جاتا تھا سفر کرتے ہوئے کبوتر سفر کرتے ہوئے آتے تھے ایک ایک ہفتہ لگ جاتا تھا ان کو سفر تیہ کرتے ہوئے تو یہاں دیکھ رہے تو وہ کبوتر یہ ہی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شرازی کبوتر ہے جو کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر پیغام پیغام پچھاتے تھے موسیقی اور یہ بہت نیاب ہیں یہ عام ملتے نہیں ہیں ان کی نسلیں ہیں بہت ساری نسلیں ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شرازی ہے تو گائز آپ نے مجھ کو بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی اور آپ نے تو گائز بات ہو رہی تھی شرازی کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک شرازی نسل ہے اور یہ بڑی فیمس ہے اور گائز آپ نے مجھے کمنٹس میں جا کے آپ نے مجھے راضی بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور لائک بھی بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے تو لائک اپنا خیار رکھی گا اپنے ڈائیڈا خیار رکھی گا اپنے سیدہ خیار رکھی گا اور مجھ کو فہین شاہ کو دعا میں یار کی گا میں ہوں فہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر چینل اللہ حافظ